بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں اجمان کے حکمران کی اجمان پولیس کو ایوار جیتنے پر مبارک بات اجمان کے حکمران اور ولیہ حیث شہزادے نے اجمان پولیس کو ایوار جیتنے پر مبارک بات پیش کی تفصیلات کے مطابق اجمان ایکزیکٹیف کونسل کے چیئرمین اور شہزادہ شیخ حمید بن راشد النائمی نے پیر کے روز اجمان پولیس کے کمانڈر انچیف سینئر افسران اور اہلکاروں کو وزیر داخلہ ایوارڈ برائے ایکسی لینسز کے پانچویں ایڈیشن میں پانچ ایوارڈ جیتنے پر مبارک بات پیش کی شیخ امار کی جانب سے بھی اجمان پولیس کو شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی گئی شیخ حمید نے اجمان پولیس کی کامیابیوں کی تعریف کی انہوں نے محکمے کی اہم کاوشوں کو آرکردگی اور مستقل بہتری کو بھی سراہا شیخ امار نے اجمان پولیس کی کامیابیوں پر محکمے کے اعلیٰ اہودیداروں کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پولیس کی کامیابی لیفٹنین جنرل شیخ صیف بن زائد کی سربراہی میں متحدہ ربی امرات کی قیادت اور وزارت داخلہ کی ہدایات اور کوششوں سے سیکیورٹی حکام کو فرہم کردت مدد کا نتیجہ ہے دبائی میں سکول کھلنے پر طلبہ کو کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا یا نہیں دبائی کی نالج اینڈ ہیومن ڈیویلپیمنٹ آتھارٹی نے کہا ہے کہ تیس اگست کو شروع ہونے والے نئے تعلیمی سال کے سکولوں کو لوٹنے والے طلبہ کیلئے کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی نہیں ہوگا تہم آتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روانہ ہفتے کے اختتام پر تمام سکولوں کے استازہ کی کرونا وائرس کے حوالے سے سکریننگ ضروری ہوگی ادھر شارجہ میں حکام نے تمام طلبہ اور استازہ کو کرونا کا منفی سارٹیفیکٹ پیش کرنا ہوگا جبکہ ابو زہبی میں بارہ سے اوپر طلبہ اور ان کے استازہ کو لازمی ٹیسٹ کرانا ہوگا دوسری جانب والدین کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بچوں کو سکول بھیجیں یا پھر فاصلاتی نظام تعلیم سے استفادہ جاری رکھیں ابو زہبی میں پانسو بیس پبلک بسوں میں فری وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان ابو زہبی میں پانسو بیس پبلک بسوں میں فری وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ابو زہبی میں مینسپالٹی اور ٹرانسپورٹ ٹیپارٹی میٹ نے اعلان کیا کہ فری وائی فائی فرہم کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے پہلے مرحلے میں پانسو بیس پبلک بسی بس ابو زہبی مراد چار سو دس بسیں اور ابو زہبی شہر اور 110 بسیں الائین میں چلائی جائیں گی یہ بس سرویس انٹرگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر کی طرف سے شروع کیے گئے پروجیکٹ کا حصہ ہیں جس میں مفت وائی فائی فرہم کی جائے گی ان بسوں میں فری انٹرنیٹ کی سہولت فرہم کرنے کا مقصد ہے کہ شہریوں کو میاری سفر کے موقع فرہم کیے جائیں راس الخیمہ میں ہیٹ سٹروک مچھروں کے لئے و بالے جان بن گیا راس الخیمہ میں مچھلی کا شکار کرنے والے مچھرے ہیٹ سٹروک کا شکار بن گئے کئی ماراتی اور ایشیائی مچھرے ہیٹ سٹروک کی لپیٹ میں آ گئے راس الخیمہ فیشرمن سوسائیٹی کے چیئرمن خلیفہ المحاری نے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ عام طور پر ماہی کیری سے وابستہ افراد صبح ساڑھے پانچ بجے سے دس بجے تک کے لئے کام کرتے ہیں تہم ان میں سے کچھ زیادہ عرصہ دھوب میں کام کرنے کے باعث ہیٹ سٹروک کا شکار بنتے ہیں ڈاکٹر محمد کیوان نے خبردار کیا ہے کہ ہیٹ سٹروک کو کسی بھی صورت نورمن نہ لیا جائے اور جیسے ہی اثرات ظاہر ہوں ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جائیں بدن کے درجہ حرارت کا بڑھ جانا الجھن درد سر مطلی آنا اور جلد کا سرخ ہونا عام علامات ہیں ڈاکٹر کیوان کے مطابق ہیٹ سٹروک سے موت واقع ہو سکتی ہے اس سے دماغ اور اندرونی ازا بری طرح متاثر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ویسے تو یہ پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کے لئے خطرناک ہے تہم یہ اس قدر شدید ہے کہ جوان کھلاری بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں فیس ماسک چورانے والا گروہ انجام کو پہنچ گیا دوبئی کی عدالت نے چار افراد کو ڈکیتی اور نیجی عملاء کو نقصان پہنچانے کا الزام ثابت ہونے پر سزا سنا دی چار اشیائی بشندو بارے ایک لاکھ ستا سٹھ ہزار درہم مالیت کے فیس ماسک اور خشک میں وجہ چوری کرنے کا الزام تھا خلیج ٹائمز کی خبر کے مطابق ان چار افراد جن کی عمرے تیس سال اور اکتالیس سال کے درمیان ہیں ایک گودام سے گھسکر لاکھوں درہم مالیت کے فیس ماسک اور خشک میں وجہ چورائے اور گودام کے باہر کھڑی بس کا شیشہ بھی توڑ ڈالا عدالت نے قرار دیا کہ یہ افراد ڈکیتی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے مرتقب ہوئے ہیں جس کے بعد انہیں چھ مہا جیل اور ہر ایک کو ایک لاکھ ستا سٹھ ہزار تین سو چھہاسی درہم کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا ڈکیتی کرنے کی واردات کا تاقب نگرانی کرنے والے کیمرے سے کیا گیا پولیس کے مطابق انہیں مارات کے انڈسٹریل ایریا سے گرفتار کیا گیا کمپنی کے عراقی مالک نے بتایا کہ واردات کا انہیں سات جون کو صبح آٹھ بجے اس وقت پتا چلا جب انہوں نے دیکھا کہ تالہ توڑ دیا گیا اور بس میں بس بھی پارکنگ کی جگہ سے ہٹائی گئی جس کے بعد متاثرہ شخص نے پولیس کو اطلاع کر دی متحدہ ربی مرات میں کرونا وائرس سے پانچ افراد کی موت کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں دو افراد گرفتار تفصیلات کے مطابق یو اے ای کے دی گئی جس کے نتیجے میں دو افراد کو جھوٹی خبر پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے منگل کے روز پبلک پریسیکیوشن کی جانب سے دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پانچ افراد کے موت کے حوالے سے چلائی گئی خبر بے بنیاد ہے پریسیکیوشن کا کہنہ تھا کہ ابو زہبی سپورٹس چینل پر چلنے والی خبر منگھرت اور جھوٹی ہے ایسے خاندان کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ خبر منگھرت ہے بریفنگ کے دوران مزید بتایا گیا کہ ٹی وی چینل کے لیے کام کرنے والے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا پریسیکیوشن نے بتایا کہ ہم اس خبر کے مندرجات کو جاننے کے لیے اور اس خبر کے پیچھے چھپے مقصد تک پہنچنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں منگل کے روز یو اے ای حکام کی جانب سے کرونا کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت وارننگ جاری کی گئی ہے دوبئی نے تمام امالے کے لیے ویزٹ ویزوں کی اجراء کا عمل شروع کر دیا ہے جبکہ دیگر امارات نے ابھی تک ویزٹ ویزوں کی اجراء کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا دوبئی آنے کے خواہش مند حضرات ویزٹ ویزے کے لیے ٹریول ایجنسی سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی صرف ٹریول ایجنٹ کے ذریعے ویزے جاری کیے جاتے ہیں امار سینٹر کے مطابق یہ بات اہم کے دوبئی آنے والے ملک سے اگر باقاعدہ پروازے شروع نہیں کیے گئے تو حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انتظامات کرنے ہوں گے ویزے کی اجراء کے لیے پاسپورٹ تصاویر اور کچھ ملکوں کے لیے کومیشن اختی کارڈ بھی درکار ہوگا دوبئی سے تیس دنوں کا ویزا چار سو پچاس درہم نبے دنوں کا گیارہ سو درہم کا جاری کیا جاتا ہے دوبئی ویزٹ ویزوں کی فیس ٹریول ایجنٹ کے حساب سے تھوڑی بہت مختلف ہو سکتی ہے دوبئی ویزٹ ویزوں پر آئے افراد کے لیے چودہ دنوں کا کرنٹینہ لازمی نہیں ہے صرف ان افراد کو رکھا جائے گا جن کا کوویٹ ٹیسٹ مصبت آ جائے کوویٹ ٹیسٹ مصبت آنے پر کرنٹینہ نہ ہونے پر پچاس ہزار درہم تک کا جرمان آئیت کیا جائے گا امرات میں ہیر سٹائل بنوا کر بیروت کی مدد کریں بیروت متاثرین کی مدد اور شہر کی تعمیر نو کی غر سے جہاں عالمی برادری نے امداد کا اعلان کیا وہی متعدد فلاحی ادارے اور نامور شخصیات بھی اپنا سر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سرگر میں عمل رہی ہیں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں چار اگست کو ہونے والے دھماکوں کے بعد مقامی شہری بھی امدادی کاروائیوں میں برابر کے شریک رہے اور کئی تنظیم شہر کی تعمیر نو کے لیے اتیاد جمع کرنے میں پیش پیش ہیں عرب نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نامور ہیر سٹائلسٹس بھی انہی کافشوں کا حصہ ہیں جنہوں نے حال ہی میں ہیر کٹنگ سے کمائی جانے والی رقم امدادی ادارے لبنان ریڈ کراس کو اتیاد کرنے کا اعلان کیا ہے بین الاقوامی کاست میڈکس کمپنی لوریل کی سفیر نیٹالی کیسز نے کہا ہے کہ کمیونٹی کی خواہش کے تحت اس اقدام کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ اس مشکل گھڑی میں لبنان کی لوگوں کی مدد کی جا سکے ابو زہبی کے ولی اہد اور پومپیوں کا رابطہ ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زائد النیحان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے اسرائیل کے ساتھ متحدہ بیمارات کی امن محیدے مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا شیخ محمد بن زائد نے گزشتہ روز اسرائیل میں بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد مائک پومپیوں کے ساتھ منگل کو فون پر بات کی امریکی وزیر خارجہ روان ہفتے امراد کا دورہ کرنے والے ہیں امراد کی خبرزہ ایجنسی وام کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور امراد کے مابین سٹریٹیجک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معاملات سے ہونے والے محایدے کے بعد متحدہ عرب امراد تیسر عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں امراد نے تیرہ اگست کو اسرائیل کے ساتھ امن محایدے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ امریکی صدر اسرائیلی وزیراعظم اور ولی احد ابو زہبی نے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اسرائیل اور امراد کے متربیان مکمل تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے متحدہ عرب امراد میں آئی سی اے پرمیٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار متحدہ عرب امراد میں آئی سی اے پرمیٹ کے لیے کیسے اپلائی کریں فیڈل او تھورٹی برائے شناختی اور شہریت نے لوگوں کے لیے آئی سی اے پرمیٹ کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کو مزید آسان بنا دیا ہے صارف کے لیے سب سے پہلے ای میل کے ذریعے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا اس کے بعد کے مراحل میں صارف کو اپنا کاؤنٹ بنانا ہوگا یو اے ای پاس اور درخواست جمع کروا کر فیص ادا کرنا ہوگی اور پھر وہ بزریا ای میل انٹری پرمیٹ حاصل کر سکے گا وفاقی آئی سی اے نے صارفین سے کہا ہے کہ آئی سی اے کے لیے اپلائی کرتے وقت یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ درست درست اور مستند معلومات فرہم کر رہی ہیں آتھوٹی کا کہنا ہے کہ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ درخواست دیتے وقت شناختی نمبر اور ایکسپائری تاریخ درست درج کریں درخواست کی کاروائی میں تاخیر سے بچنے کے لیے فیص ادا کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے درست ڈیٹا فرہم کیا ہے درست عداد و شمار دیے جانے کی صورت میں درخواست پر تیزی سے عمل کیا جاتا ہے دیجیٹل ترخواست فارم میں فون نمبر ای میل اڈریس اور ڈیلیوری کا طریقہ سے طریقہ سے متعلق درست اندراج کریں آئی سی اے کی جانب سے آپ کے داخل کردہ آداد و شمار کا جیزہ لیا جائے گا اور اس کی توسیق کی جائے گی